تو دوستو فراجرم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جھیاں دوستو بتا دیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1983 میں آنے والی پانچ ٹوپ بڑی فلموں کے بارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے ان سبی موویوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے کہ سال 1983 میں پانچویں نمبر پر کونسے فلم تھی اور پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی تو د دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے گا اگر چینل پر نہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں شیلی دوستو آپ جان لیتے ہیں کہ سال 1983 میں پانچ ٹور فلموں میں پانچ میں نمبر پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تھا اندھا قانون یہ مووی آٹھ اپریل سال 1983 میں ریلی جوئی تھی اس میں مکہ کدار میں انیتہ وچن رجنی کانت اس میں مکہ کدار میں نظر آئے تھے اور دوستو اس مووی کا وجہ تقریباً دو کڑوڑ دس لاکھ تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر پانچ کڑوڑوں کے کڑکسن کیا تھا اگر ہم پورے ورڈ کی بات کریں تو پورے ورڈ میں اس مووی نے دس کڑوڑ کی ساندھار کمائی کی تھی اور ایکشن کومیٹی رومین سے برپون مووی تھی اور یہ مووی سال 1983 کی پانچ ٹور فلموں میں پانچ میں نمبر پر تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی شیلی دوستو اب جان لیتے کہ سال 1983 میں پانچ ٹور فلموں میں چوتھے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا ہمت والا یہ مووی 25 فروری سال 1983 میں ریلیج ہوئی تھی اس میں موکے کردار میں جچیندر شریدے بھی اس میں موکے کردار میں نظر آئی تھی اور دوستو یہ مووی تقریباً دو کڑوڑ کے واجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر چھے کڑوڑ کی شاندھار کمائی کی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے بارہ کڑوڑ کا کلیکشن کیا تھا اور دوستو یہ مووی بہت ہی لا جواب تھی ایکشن کومیٹی رومینس سے برپور مووی تھی اور یہ مووی سال 1983 کی پانچ ٹور فلموں میں چوتھے نمبر پڑتی اور یہ مووی باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی شیلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ سال 1983 میں پانچ ٹور فلموں میں تیسرے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا ہیرو یہ مووی سولے دسمبر سال 1983 میں ریلیج ہوئی تھی اس میں مکہ کردار میں بولی بوٹ کے سوپر اسٹار جیگی شراب میناکشی اس میں مکہ کردار میں نظر آئی تھی اور دوستو یہ مووی کا وجہ تقریباً ایک کڑوڑ پچاس لاگ تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر چھے کڑوڑ بیس لاگ کی شاندر کمائی کی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے بارے کڑوڑ بیس لاگ کا کلیکشن کیا تھا اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن کومیٹی رومین سے برپور مووی تھی اور یہ مووی سال 1983 کی پانچ ٹاپ فلموں میں تیسری نمبر پر تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی چل دوستو بات کر لیتے کہ سال 1983 کی پانچ ٹاپ فلموں میں دوسری نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا بیتاب یہ مووی پانچ اگست سال 1983 میں ریلیج ہوئی تھی اس میں مکہ کردار میں سنی دیبل نظر آئے تھے اور دوستو یہ مووی تقریباً دو کڑوڑ کے واجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر چھے کور ستر لاگ کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تیرے کڑوڑ پچاس لاگ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن کومیڈی رومین سے بھرپور مووی تھی اور یہ سال 1983 کی پانچ ٹاپ فلموں میں دوسری نمبر پر تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی جل دوستو بات کر لیتے کہ سال 1983 کی پانچ ٹاپ فلموں میں پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا کلی یہ مووی دو اگست سال 1983 میں ریلیج ہوئی تھی اس میں موکے کدار میں انیتا وچن اس میں موکے کدار میں نظر آئے تھے اور دوستو یہ مووی تقریباً تین کڑوڑ کے وجہٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر نو کڑوڑ کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے گیارہ کڑوڑ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن کومیڈی رومین سے بھرپور مووی تھی اور دوستو اس میں جو بولی بٹ کے سوپر اسٹار انیتا وچن کا جو کردار تھا بہت ہی لا جواب اور بہت ہی شاندر تھا اور دوستو یہ مووی سال 1983 کی پانچ ٹاپ فلموں میں پہلے نمبر کی مووی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سال 1983 کی پانچ ٹاپ بڑی فلموں کا ذکر کیا ہے جن کے باکس آفیس کلیکشن ہٹ اور فلوپ بھی آکے سامنے رکھے ہیں تو دوستو سال 1983 کی پانچ ٹاپ فلموں میں کونسی مووی سب سے زیادہ پسندے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ارننگ ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کی جلے کہاں سے دیکھتے ہیں اور دوستو اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں